حضرت فاطمہ کے وسال کا وقت آیا انتقال کا تو حضرت اسمہ بنت امیز کو بلایا اور بلا کے فرمانے لگی تو مجھے گسن لینا اور سوائے میرے شہر مولا علی کے کشی اور سے مدد بھی نہ لینا اور فرمانے لگی میں نے حبشا کے بارے میں سنا ہے کہ وہاں جب بیبنیوں کا جنازہ اٹھتا تھا تو وہ لوگ چار پائی کے اوپر یوں کر کے اس طرح کر کے لکڑیاں لگاتے تھے نیچے بان لیتے تھے اور لکڑی میں لچک ہو تو اوپر جا کے پھر اس کو بان دیتے تھے تو پردہ بن جاتا تھا فرمایا میں نے علی کو بتا دیا ہے تو میں بھی بتا رہی ہوں جنازہ میرا رات کو اٹھانا اور لکڑیاں لگا کے نا تو اوپر پردہ کر لینا میرے وجود پر پڑی ہوئی چادر پر بھی کسی کی نظر نہیں پڑنی سے رات کو جنازہ اٹھانا اور رات کو مجھے دفن کر دینا مدینہ منورہ میں حضور کے وسال زاہری کے چھے ماہ بعد جناب فاطمہ ترزہرہ کا جنازہ اٹھا تو مسجد نبوی شریف سے ایک شخص اپنی داڑی آنسوں سے پھگوتا ہوا نکلا تو حضرت ابو بکر صدیق نے کڑا کر کے پوچھا کیوں نبی پاک کے چچا باس روتے کیوں ہو حضرت اباس کہنے لگے پہلے حضور گئے تھے اب نبی پاک کی تصویر بھی چلی گئے کہ کیا ہوا کہ جناب فاطمہ کا وسال ہوا پھر سے ایک دفعہ مدینہ میں رات آئی پھر سے شام ہوئی پھر سے جنابہ اٹھا شیر خدا علی المرتضہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے حضرت عباس نے حضرت قسم دین عباس نے حضرت عبداللہ ابن عباس نے تدفین سفاری ہوئے ایک روایت ہے کہ حضرت عباس نے جنابہ پڑھا اور ایک مسترد روایت ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق نے جنابہ پڑھا اور جب جنابہ پڑھا کر کے باہر نکلے تو حضرت علی شیر خدا کی آنکھوں میں آس ہوتے اس میں کالی روتے کیوں ہو رمانے لگے صرف فاطمہ نہیں گئی مصطفیٰ کریم کی امت کے لیے دعائیں کرنے والا ایک بڑا ہاتھ رخصت ہوا ہے ایک بڑا ہاتھ جناب فاطمہ تظہرہ نے انتیس سال کی عمر مبارک گزاری میں نے پہلے بھی ایک دفعہ یہ موضوع بیان کیا تھا تو میں نے بات کر دی تھی کیونکہ میں نے نہیں کی وہ بات کسی اور کی ہے کرنی بڑی ضروری ہے اللہ میں اقبال کہنے لگے اسرار بے خودی میں لکھنے لگے کہ فاطمہ جو تُو نے کیا ہے وہ کوئی نہیں کر سکتا اقبال کہنے لگے فاطمہ جب تجھے دیکھتا ہوں نا تڑپ اٹھتا ہوں کہنے لگے آئے فاطمہ میرے رسول کریم نے نا میرے پاؤں میں شریعت کی زنجیریں باندھی ہیں اگر مجھے شریعت منع نہ کرتی حضور پابند نہ کرتے تو میں کعبے کا تواف نہ کرتا تیری قبر کا تواف کرتا فاطمہ تُو نے انتیس سال میں وہ انقلاب برپا کیا امت پر وہ رحمت کی علی کے گھر کی ہیں عزت علی سے سنتے ہیں نبی کے گھر کی ہیں عزت نبی سے سنتے ہیں وہ جس نے معزز کیا کھرانے کو حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو اور میرے علاہ حضرت فرماتے ہیں سیدہ زاہدہ تیبہ تاہرہ کبھی آپ اگلا فکرہ سنیں نے تو بریلی کے امام نے حد کر دی فرمانے لگے جان احمد کی راحت پہ لاکھو سالا جان احمد کہتے ہیں نبی پاک کی جو جان ہے وہ سیدہ فاطمہ ہے اور صرف جان نہیں یہ وہ والی غزور کی جان ہے جس سے نبی پاک سکون اصل کرتے ہیں راحت اصل کرتے ہیں جان احمد کی راحت پہ اور اس کا ترجمہ یہ ہے کہ نبی پاک کی جان کو سکون حضرت فاطمہ کی وجہ سے ملتا ہے موسیقی